موسیقی اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا عمر نے کہا میں کروں گا لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار اٹھائی ہوئے چال دئیے اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ ظاہر کے جن کا نام حضرت سعید میں نبی وقاس ہے اور بعض انہیں لکھا ہے کہ کوئی اور صاحب تھے ملے انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں جا رہا ہوں عوض باللہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بنو حاشم اور بنو زارہ اور بنو عبد المناب سے کیسے مطمئن ہو گئے وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے اس جواب پر وہ بگڑ گئے تو کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے لا پہلے تجھے کو نپٹا دوں یہ کہہ کر تلوار نکالی اور حضرت سعید نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی دونوں طرح سے تلوار چلنے کو ہی تھی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے تیری بین اور بینوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں یہ سننا تھا کہ غصے سے پھار گئے اور سیدھے بین کے گھر چلے گئے وہاں حضرت خباب کوار بان کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے اندر چھپ گئے اور وہ صفحہ جلدی میں ہی بار رہ گیا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی ہم شیرہ نے کوار کھولے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بین کے سر پر دے مارا جس سے سر سے خوند بینے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو اور یہ آواز کس کی تھی بینوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑا اور دوسرا دین اختیار کر لیا بینوئی نے کہا اگر وہ دوسرا دین حق ہو تب یہ سننے ہی تھا کہ ان کی داڑی پکڑ کر منی اور بے تہاشہ ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا بین نے چھوڑانے کی کوشش کی تو ان کے موہ پر ایک تماشہ اس زور سے مارا کہ وہ خوند نکل آیا وہ بھی آخر عمر کی بین تھی کہنے لگی عمر ہم کو تو اس وجہ سے مارتا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں بے شک ہم مسلمان ہو گئے جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صفحے پر پڑی جو کہ جلدی جلدی میں حضرت خباب بائر ہی چھوڑ گئے جس کی اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بین کی اس طرح سے خوند بے جانے کی وجہ سے ان کو شرم بھی آ رہی تھی کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاو یہ کیا ہے بین نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے ہرچاند اسرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل دینے کو تیار نہ ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا اس میں سورة تاکی آیات لکھی ہوئی تھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا اور جب انہوں آیات کو پڑھا تو ان کی حالت بدل گئی کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدمت میں لے چلو یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا اور کہا اے عمر میں تجھے خوش خبری دیتا ہوں کل شب جمعرات ہے حضور اکدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما یہ دونوں قوت میں مشہور تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے اس کے بعد حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدمت میں حاضر کیا گیا اور جمعہ کی صبح وہ مسلمان ہوئے ان کا مسلمان ہونا ہی تھا کہ کفار کی حوصل پست ہونے شروع ہو گئے مگر پھر بھی یہ نہایت مفتسر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لئے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلس سے کر کے مشہور کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی رہی اور ترہ ترہ کی تدابیریں کی جاتی تھی تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد بھی اور ان کی خلافت بھی مسلمانوں کے لئے رحمت تھی پیارے دوستو یہ تھا مقتصر قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا پیارے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ